ہاں شریک نہیں کسی کام ہے تو شریک ہے بول دیکھ اقدام ماتا سو سوائز درود تو اللہ بھی پڑھنا پہ ہے فرشتے بھی پڑھنا پہ پیڑیا تو دم ہی حکم دیتا سو تو تا پیڑیا پر حکم چنگا دیتا سو مات چنگا بان مجھے ہے جی تے درود پڑھنا اللہم سلی علا درود پڑھنا سمجھائی ہونکے ثابت ہویا کہ والسلام علیہ میرے تے سلام ہوئے یوم ولد تو جس درے میں جمعہ مطلب سلام نہ تعلق جمعہ دن نہ لے ایک قرآن ہے والسلام علیہ یوم ولد تو جس دن میں جمعہ اس دن میں نے تے سلام ہوئے کیوں اگر پیچھے من ہے عیسی علیہ السلام کے جی گال کر گئے تے قرآن اساں بیان پہ کرنا ہے کیوں عیسی علیہ السلام کہ بلا تُساں نہیں پیدائش تے دیڑے تو علاوہ من ہے تُساں تے سلام بیجنا سلام نہ پیجا تے کے پیجا میں جی سلام نہ پیجا تے سونا تُسی آپ لفظ ہو کیوں پیجا سلام تو ساں آخ ہے جس جیدے جمعہ ہوں جیدے پیجیو تے اگے پیچھے گے گھرا اے چیچ کی تی دسیا پتہ یا نبی انا علم ایانا بڑا دور تک مار کرنا ہے پتہ یا ایک دور آسی چودمی صدی تے اوہ آکسن جناب دن کا تائین منع ہے دیانا مقرر کر کے ختم دیوانا نا کرنا میلاد کرنی حرام ہے نبی نی آکھ اینا نظر اینا فرمایا جس دیڑے میں جمعہ میرے تے سلام ہوئے دیارہ مقرر کر دیتا اپنا پچھ مولوی کو لوں دیارہ مقرر کرنے نہ جڑا مونکرے اس آیتا قد قرآن بھی چکا ڈیسا یومہ مولد تو یومہ جس دیارے میں جمعہ کیوں اگے پچھے من ہے تو سنت سلام پیجنا مطلب ہے یا کہ اگے پچھے بھی سلام پیجو لیکن نبی جس دیارے جمن تے خصوصا سید الانبیاء جناب محمد مصطفی جس دیڑے آپ دی ولادت ہوئے اس راتی صبح ویلے بطور خاص آپ دی بارگاہ ہے اسی ہی پناہ بھی سلام پیش کرو سلام پیش کرو کیوں یہ تو آڑا کام میں تو آڑا کام میں ان آڑا کام میں سلام قبول کرنا تے تو آڑا کام میں سلام پیجنا اور تو سیدہ سو کہ علم کا پتہ چل گیا کہ ایک بچہ ایک بچہ چالیس دن کا بچہ اس نے کہا انی عبداللہ آتانی الكتاب بجالنی نبیہ بجالنی مبارکا اینما کنتو وعوثانی بسلاتے وزکاتے ما دمتو حیہ وبرم بیوالدتی ولم یجعلنی جببارن شقیہ وسلام علیہ یوم ولدتو ویوم عموتو ویوم عبعثو حیہ یہ سارا علم نہیں ہے میں نے اس لئے پڑھا ہے کہ یہ بچہ چالیس دن کا بول رہا ہے علم کی باتیں کر رہا ہے سمجھائی ایک بچہ میں نے ثابت کر دیا نا اور دوہ بچہ تک ہو بچہ بنا کر چھوڑ سا میں چھوڑنا نا اکھے یہ نا نا پتہ ہے وہ نا نا بچہ ہم ہی پتہ ہے ہے جی دعا بچہ وَشَهِدَ شَهِدُمْ مِنْ اَحْلِهَا عزیزِ مصر کی بیوی نے الزام لگایا یوسف پر ہے جی اوہ جس شہادت دیتی قرآن کہتا ہے وَشَهِدَ شَهِدُمْ مِنْ اَحْلِهَا اس زنانی نے کروں ایک بندے شادت دیتی علماء نے لکھا کہ وہ ایک بچہ تھا چھیر خار بچہ دودھ پینے یالہ بچہ اس نے نوکرینی نہ بچہیا اس چاہیا بوے کول کھلوتی یہی شہدہ شاہِدُمْ مِنْ اَحْلِهَا کہ اس آنکھے اے بچہ بولنا پہا ڈنڈ پہا ہے گی جنہ بھی کھلوتا ہے زنانی بھی کھلوتی یوسف بھی کھلوتا ہے اوہ ہنی یہ اس ماں پکڑے ہیں یوسف آنا میں معصوم آم بندہ کول ہور اے کوئی نہیں اوہ نوکرینی جڑی یہی اس نے بچہ چاہیا فَشَهِدَ شَاهِدُمْ مِنْ اَحْلِهَا اس آللہ زبان دے دیتی اس کے آنکھے قرآن اس بچے کی اس مفہوم کو بیان کر رہا ہے اِنْ کَانَا قَمِيْسُهُو قُدَّ مِنْ قُبُلِنْ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنْ الْقَاذِبِينَ اگر اسنی قمیز پھٹیئے نا اگون تے فر اے زنانی سا چاہنئے اس آن چھیڑیا گیا ہے تے او چھوٹ ہے یعنی یوسف وَإِنْ کَانَا قَمِيْسُهُو قُدَّ مِنْ دو بُرِنْ فَقَاذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ تے اگر قمیز پھٹیئے پچھوں تے فر اے زنانی چھوٹ بولے آ، یوسف سچ ہے اے بچہ بولیا اے بچہ بولیا اللہ اکبر اے ڈی سمجھ نگال بچہ وڈے اتھے ہی کھلو تیر مو اڈ کے سمجھ آئی ہاں تو اس جس لیا کہنا فَلَمَّا رَا قَبِيْسَهُ قُدَّ مِن تُبُرِن جس لئے کمیز تقینا عزیز مصر اُسا کہا کمیز تا پچھو بھٹی ہے قَالَ اِنَّهُ مِن قَدِكُنَّا اُسا کہا زلیخہ درطہ کے اے سارے تُسنیا مکاریاں اے تُسنیا مکاریاں قَالَ اِنَّهُ مِن قَدِكُنَّا اے تُسنیا مکاریاں ساریاں کمیز تا پچھو بھٹی ہے فِر اِنَّا قَدَكُنَّا عزیم تے اے زنانیوں تُسنِ مَقَر بھوٹ دین اللہ بچاوے تُسنِ مَقَر آتے ایک قرآن پہ بیان کرنا ہے اپنے اپنے گریبانا جمع پاؤ سارے زنانیاں لے بیٹھے کتنے سارے ہی سزا بج مبتلا تجڑے علیہ نہیں اُو انتظار کرنا ان قریب مبتلا ہو شیطان شیطان ایسرا دلیرینہ بندیاں بیزت نہیں کتنے کرنا جس طرح زنانی بندیاں بیزت کرنی ہے بڑے بڑے ہنے کلے بدے رہے ہیں کیوں تنویر اللہ معاف کرے کل گی نماؤ تھی پھر نہ رہنے باہر پگاں تھی اُدھر اگاں چنگے پلے موت باہر بانگے باہر پگاں بانگے ملک تھی چودری تھی پیر بیٹھے ہونے تکار جتیاں کھانن زنانیاں گولو اللہ معاف کرے بڑا چنگا ٹکا کے رجانیاں فرمایا اِنَّا قَیْدَكُنَّ عَظِيم بے خوشی میں اسے دلیل دینا تو سی آکھے ہو جناب کہ اہمیں اِنہا بیزت کر گیاں میں نہیں کیتا قرآن پہ آنا ہے دے پڑھنی آمین ساری ہیں اکثر یہ آیت نہ ترجمہ پڑھ کے ناڑنا فرمایا اور تک کہ ابلیس سے متعلق تو سا پتا ہے شیطان نے متعلق وہ گجرخان والے آنی برگلانا برگلانے نا اصندار تھا ہے اوے گوڑ لے دار تھے تو سندار ہی تھے کوئی نہیں اے نا برگلانے نا ہون تو سی تس ہو کہ شیطان ابلیس جس آدم آنی کھلن دیتا اندر چنگا پلا کہ درید آم ملکی ردا چشدت لسے فلکی کبا کہ درید آم ملکی ردا کہ درید فنا قدعے کہ درید زیاں قدعے فنا پے یک دو گز کفن آمدی سارے جبے کبے اتھے نے لوا لبو کہتے اے پیچھوڑے آس اے ابلیس رہا نہیں کام میں اے ہمیں آکے دا کی آکے آس اے درہ سنے اللہ کہا ہے دانا نہ کھا نہیں لا تقربہ حاضر شجرتہ فتکونا من الظالمین اے درختیں نیڑے نہ ملیو اے پتہ ہے پولے جی آیا پہلے نیڑے ملنی کے پولے پولے اے زرائے درائیں زرائے درائیں اللہ نے قسمیں پولے جی ونٹ کے اٹھے کرو نیڑے دواں جنہ زنانی دواں انہاں کیا اللہ سامنا کیتا ہے اس بوٹے نے نیڑے تھی نہیں اکھر نہیں خدا کے لیے زرائے درائیں کریبے تھوڑی دیر کے لیے دو منٹ کے لیے دو دن کے لیے اخیر جناب آخ آخ کے نبی آیا نبی آیا پچھے پہ گیا جنہ زنانی گیاں دواں دانا کھوا کے اے پے چھوڑے تو سیدھا سو اے او چیزیں کہ زرائے درائیں زرائے درائیں تھوڑی دیر کے لیے اینجن کر کے نبی آتا لیلہ آندھا ہے تے بچ کے رہو ہوش کر کے رہو مات تسامی ذرائر کر کر کے ذرائے درائیے ذرہ ذرائر کر چھوڑنے خیال کرے ہو سمجھائی؟ ہاں تکے ہو یا اللہ فرمایا اِنَّا قَیْدَكُنَّ عَظِيمُ اے تُسانے تے بھو بڑے مکر اللہ معاف کرے اتنا بڑا ابلیس ساری دنیا ایک اللہ کافی ہے اسنی اولاد بھی بڑی ہے بڑی اولاد ہے اسنی تے اُتھے اور دیکھو اپنے اپنے چیلے چاٹے اس بڑے چھوڑے نار ملوک کے چاڑے علاقے چھوڑے تے پھر بھی اس نے اتنی گمرائی پھیلائی ہے تے اللہ کے جس اساں پیدا کیتا ہے جیڑا پیدا ہے تکو نا کریں بچے جمعیوں اڑنا بیو آنا ہے اے پنچ ساتھ تک میں جماعت بیٹھا پر اینا نے ہک اک جڑی اداوے میں جاننا تدہ نہیں پتا ایسا میں جمعی ہے میں جاننا ماں نہیں ہے نا وہ تدہ نہیں پتا پچھاٹ دفاؤ میں جمعی ہے سا میں جاننا ہے بڑا پلی تے ماں جمعی ہے نا پتا ہے آنڈی کھانے وے لے طویتے بے ویسی کول آکسی ماں ہے کیوں پا کے تھے اور پا دو چمچان اور پا اور پھر ٹھوکنی اے نال جڑے اور پنچ ساتھ بیٹھے ہیں اے ترٹے بھی کھا سڑنا تدہ کلے پا دے ماں دو بوٹیاں پا اللہ نواز سہی ماں چندہ موہے تے کھانا پا ایسا ٹیٹھے جے پھر اتھے ہی بہن ہے ماں ہواں پتا ہونا ہے اے کے چیزا میں جمعی ہے ماں ہواں تو بہتر کان جاننا ہے تے ایک مسکین پولے جا پاسے ہو کے بہر رہنا ہے تے ایک جڑے ان زدی اگی ہو کے ترٹ کے ماں اس واسے بچا کے رکھنی جڑا مسکین دیا چپ کر کے وڑیاں کو لوڈڑ کے پولے جو بیٹھا ہونا ہے کہ ماں مرضی دے چھوڑے تو اسی مہربانی ہے جو کچھ دے چھوڑے میں کوئی زور نہیں مانتے ماں اس تے نظر رکھنی ہے انہاں درندیاں کو لوڈڑ بچا کے اس ہاں دینی ہے جڑا مسکین پتر ہوئے سمجھائی نا یہ ماں کی شفقت ہے یہ ربوبیت سغرا ہے کما رب بیانی صغیرہ تو ماں کی ربوبیت سغرا کا یہ مقام ہے کہ وہ بچا کر دیتی ہے رکھتی ہے اس کو نظر میں بھی رکھتی ہے اس کے لیے بھی رکھتی ہے تو رب کبیر جو ہے وہ جو دنیا سے الگ ہو کر گوشہ تنہائی میں بیٹھا ہو جو یہ کہہ رہا ہو جی بھر گیا دنیا سے اب دل کی یہ حسرت ہے جی بھر گیا دنیا سے اب دل کی یہ حسرت ہے تو ہو تیرا جلوہ ہو اور گوشہ تنہائی تو ہو تیرا جلوہ ہو اور گوشہ تنہائی سمجھئے ہو جیڑا بیٹھا ہے وکھرے ہو کے سلطان التارکین بن کے بیٹھا ہے فرید الدین گنجے شکر بن کر بیٹھا ہے دنیا چھوڑ دی ہے اُسان نہ دے سی بچا کے چیچ کر کے نہ دے سی اے تہاو اہو کرنے کتے ہار پہنے دنیا واسطے اے تا منگنے میں تے دعائیاں میں نے اسے دنیا نہیں منگنے یا اللہ دس لاکھر پیادے میں یا اللہ چنگی کار دے میں یا اللہ جائدات دے میں کے پی رہے تھے کے مریدے تھے کے مولویے سارے دنیا دارن سب دنیا منگنے میں ایک ایسا ہے یا اللہ کونے اے فرید الدین نان آدمی ہے ہے جی پیٹ ہوتے لکڑ بدیس جس ویلے ہوس ہونی اس کھانے نہیں تے چک مرنے روٹیاں لکڑنی کٹنی کنی کٹنی کنی نہیں سمجھائی نہیں کنی کی ساں آنے کٹوی کنی میں نے کٹوی ایک گل میں سمجھائی نہیں یاد رکھا کرو ہمیں چلنے رہنے ہو کوٹنے جائے بتا گل یاد رکھنے ہزارہ مضمون ہونے کوئی نال کوئی تعاون کریا کرو میں کنی ہوتے گالی یاد آگئی ایک اصحانے قریب ایک گرام شیعانہ جس لئے اصحانے بزرگا آئے نمے نمے کٹھوں گوالیار تو نہیں تو ہی نالے ہو سڑھورا زلہ ہمبالہ سمجھائی نا ہمبالے 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 پیری مریدی بڑی عجیب شہہ ککڑیاں مرگیاں پیر بنے منگنے حلے تو انہیں انہیں پہی اے ہو رتوں آگئے کو منگتا تو اصحان آگے روزی رزق جلات مارسی اے کون آگئے اے پیر میر علی شاہ صاحب نے پردادہ صاحب آئے تو انہال جیدے سید گرامہ نے انہیں آگئے اے حسانی روزی جلات مارسی حلے کون آگئے انہیں آگئے اے سید ہی نہیں اے پتہ نہیں کے بلائین کتوں آگئے اے حسانی میرے نہ بیٹھا ہے اس کو پچھو اے بھی مرگیں انہیں تک انہیں دینے رہے ارشد ہو اے لامہ بیٹھا ہے بیٹھ اچھا اے ان گوڑ لیوں آیا ہے سننے آسے بیان دس ہو جی اچھا ان میں عرض کرنا کہ انہیں آگئے اے کتو آ رہے ہیں سیدھی نہیں انہیں منادرہ پہ گئے اے وڈے بھاری برکم شاری ویچ بیٹھے آن کے تے پیر روشن دین صاحب میرے جدہ امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے پردادا نکڑ دادا بلکہ آ پردادا پردادا اے بیٹھے ویچ اے شیعہ تے اے سننی انہیں آگئے جی تُسی اپنے نصب کے دلیل دے ہو تُسی سید کی تھی انہیں آگئے جناب اسی تے سیادت کوئی مور لمانے اسی مسافر ہیں گزر رہے ہیں گوڑ لے شیف توں تے انہا گرائیاں لے اے ساں اتھے ٹھہرا کے دے اسی تا مبالے دے اتھے جا رہے ہیں تے گوڑ لے دے شہر ہی آئے ساں روک لے اسی کوئی نال نصب دے پھڑ کے لے کے تے نہیں آئے ہیں انہاں کے نہیں اگر نصب دس ہو تے ٹھیک ورنہ تو اٹھو نکلو بار ساڑھا بھی آپ یہ نظر آنے گئے ہونا حالانکہ جس جساں دینے ہیں اسے ہی دینے ہیں لوگ بھی بڑے سمجھ دار ہیں اج تے کر کے وننن کے پیسے کساں دینے ہیں تے کسی ہاں نہیں دینے ہیں چمسون سارے ہاں لیکن دینے ککھنے ہیں تھوک لاکت موڑ کے آنے ہیں میں اسی واضح دستانہ پانا ہونا ایک بندے ماں آکھے جی تُسی دستانہ پانے ہو میں کہا جیڑے صرف تھوک لانے ہاستے آنے ہیں نہ انہانی تھوکاں کلو بچنے ہاستے ایک کئی بندے ماں اعتراض کرنے ہیں جی تُسی کیا لوگاں کلو نفرت کرنے ہوتاں دستانہ پانے ہو میں کہا بڑے افسوس نکال لے ماں اصل ہے کہ میں کوئی چھگرنی تکلیف ہی تے ناخن لوگاں میں کئی باری لگن تے میں نے خون جاری ہو گیا تے او دس پندرہ وی وی دن او زخم وال نہیں ہویا میں اس مجبوری نہیں وجہ تو پانا ایک نفرت واسے نہیں پانا ماں آز اللہ کوئی بندہ خیال کرنے ہیں ذن المومنین خیرہ مسلمانو تے اچھا گمان کرو بدگمانی نہ کرو بندہ سوچنا ہونا ہے تے او ایمیں ہی آکے نا تے پھر ٹور کے چلے ونن تے او انا پھر بچڑ پہ ان کے ہائے اہتھے بوں بندے ملنے پہ انے تھے مخلوق سارا لٹ گئے انہا بھی وقت پہ آ گیا انہا آکھ ہے بھائی پھیر آ گیا گوڑ لے جو کوئی نمہ اے امبالے تو مسافر آئے انتے ایسا نہیں بھی دکان برباد کر گئے انہا آکھ ہے انا کلوں نصب پچھو فیرس کہ تُسی حسینی سیدو حسینی سیدو ثبوت دے انہا سنے ہو گوڑ لے یعنی سیادت پہ اتراز کرنے آ لے ہو ٹھیک ہے انا آکھ ہے اچھا شاہ جی پھر انہا تُسی مجبور کرنے ہو انہا مجبوری اس میں لے تیلیانی ٹوپی ہونی ہے تیلیانی ٹوپی ہے پتلی بلکل انہا لا کے تے زمین اتراک چھوڑی ہے سنے دادا صاحب تے مسافر ہے کوئی شاہ نہیں گوڑ لے وچ نہ کوئی زمین ہے نہ کوئی جاہداد ہے پنڈوکلیاں دو ہاں پر آمابدیاں یعنی تُسے رکھی ہیں یعنی ایک چھپرے تلے بیٹھے رہے اے دنیا ہے انہاں چند کچھ عرصہ ہویا ہے گوڑ لے آئے انہاں کھاں ٹوپی لا کے انج رکھ دیتی میدان فرمایا کہ ساڑھے کو پھڑکا تا کوئی نہیں کاغذ تا کوئی نہیں جس نے شجرہ نصب لکھیا ہوئے امبالے والے سادات کی سب سے بڑا یہی شجرہ ہے کہ جو سچا اور سچا سید ہے وہ اس ٹوپی کو اٹھ کر اٹھائے بڑے ایک پاری پرکمشار ہی اٹھے ہلنے جلنے آئے آتھ پایا نے ٹوپییاں جسے ٹوپی تیلیاں نہیں ٹوپی یہی انہاں سمجھایا ککھاں روڈ میں سی ہاں جی ایک اڑی گا لے ککھانی انہاں اے نہیں پتا ککھانی نہیں ہے لکھانی ہے ہاتھ پی آ ہاتھ پی آ دشارہ نے پیر پٹے گئے پچھوں اسہ نے بزرگاں کیا کبلہ ذرا ہوش نہ لاتھ پائے ہو اے سچے بنو فاطمہ کی ٹوپی ہے یہ چودہ توقت پر بھاری ہے سمجھائی انہاں کیا پھر ایک میں دساں انہاں پھر منتاں کی تھی اللہ نے واسطہ نے کوکھڑتے چول کھانے ہیں علاقہ نہیں دیوں لگا کر دیا تھے آج ٹوپی نہ چاہی گئی اوہ کرنے دوئے برادری آن کے پھر میں اسہ نے بزرگاں آکھیا اچھا آئندہ ایک اسہ نے نصب تے نہ بولے ہو ان پتہ لگے انہیں نا خبردار آئندہ تے چلو چاہ کرنا تاں دال روٹی چلی اے جی اچھا میں عرض کرنا ایک اٹھنے ہو پھر بھی کر گیا اوہ ساکھیا جی میں ہوئے نہیں سکنا سید ہوئے تے سننی ہوئے اے جی اوہ ساکھیا سید ہوئے تے سننی ہوئے اوہ ساکھیا کاٹ دی کنی نہیں تے سید سننی نہیں جسرا لکڑ دا لکڑ دی ہانڈی نہیں ہو سکتی کیونکہ آگ تلے لکسی تے لکڑ ساڑے آج تاک تسا لکڑ دی آنڈی نہیں اسی طرح تسا سنیاں بچوں سیدہ بچوں کوئی ایسا بندہ نہیں تکیا جڑا سننی ہو سی سارے شیعہ ہو سی اس نے دلیل دیتی اوہ ساکھیا کاٹ دی کنی نہیں تے سید سنی نہیں میرے دادے آکھا پھر سن کاٹ دا دیا نہیں تے سید شیعہ نہیں مورے رسالے سدادہ امسل درہا اوہ سانا یالیہ گولہ شریعہ سمجھ آئی کہ جس طرح لکڑی لکڑی دی اے کے نہیں ہونی ہانڈی نہیں ہون دی اس طرح لکڑی دا دیوہ بھی نہیں ہون دا تو داکھے نا کاٹ دی کنی نہیں تے سید سنی نہیں میں کہنا کہ کاٹ دا دیا نہیں تے سید شیعہ نہیں کتے بولنا بھی آنی ہے جی ہاں لکڑ جڑی نا بابا فرید صاحب دی تے مطلب ہے کہ جڑے وکھرے ہو کے بیندن اللہ دین دا ہے آنی تے اے ما جان دی یہ نا پتہ ہون دا ہے اے کون کے وے اسی طرح اللہ جان دا ہے کون کے وے کیونکہ ما ربوبیت سغرہ کی مالک ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے اور وہ رب اکبر ہے وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ کون کیا ہے اس لیے فرمایا ان اللہ وملائکتہو یسلونہ علن نبی یا یو اللہ زین آمنو میں تے فرشتے تے پڑھنے پہنا ہوئے ایمان والے ہو تسی پڑھو اور کے مطلب کہ میں تے تساں ایمان والا سمجھے اندر کم خراب ہے اے جی میں تے تساں مخاطب کیتا ہے یا یو اللہ زین آمنو جڑے نہیں پڑھنے اچھا پھر آمنو وچو خارج ہو ٹھیک ہے نا اون کیوں یا کہ جس ویلے اُتھے آئے نا تے اُنا آکھے آکھے اون سارے پاس شیطان تا تصرف اکثر تے زنانیہ نا بڑا تصرف اللہ معاف کرے اون تا جناب آج کال تک کھول ہو گئی ہے نا جی کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑھ گیا پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑھ گیا ٹی وی بچے وکھو اگے بچے وکھو کہ دوش بدوش مردوں کے چلوں گی دوش بدوش پامے دوش پہ ہوئے گناہ پہ ہوئے دوش میں نے گناہ پہ ہوتا ہے ہندی زبان میں تو میں عرض کر رہا تھا اللہ فرمایا اتنا ابلیس شیطان ہے اتنی بڑی شہوے تے فرمایا اِنَّا قَیدَ الشَّيْطَانِ کَانَ زَعِيفًا اِنَّا قَیدَ الشَّيْطَانِ شیطان نہ مکر زعیف کمزور ہے کوئی شہوی نہیں یہ بڑی بڑی شہوی ہے آدم علیہ السلامہ کہنا ہے ہبان کہنا ہے ساری مخلوق انہوں نے فیضے آئے جی پول کے آئے ہیں پول کے آئے ہیں اِس سارا اُس نے شرارتیں پھر بھی فرمایا اِنَّا قَیدَ الشَّيْطَانِ کَانَ زَعِيفًا اِس شیطان جتنا بھی مکر کرے جتنا بھی شیطانی کرے مخلوق کا گمراہ کرے پھر بھی کمزور ہے کوئی شہوی نہیں ما پتہ ہے نا میں پیدا کی طرف لیکن جسے زنانیہ نہیں باری آئی فرمایا اِنَّا قَیدَ كُنَّ عَظِيمُ تُسَنِ بَوْوَدْهِ مَقْرَنُ اُساں شیطان نے مکرہ زعیف آکھیا اس نے مکرہ عظیم آکھیا اندازہ اللہ ہو جی تُو تے میں کے تعریف کرسا زنانی نہیں قرآن خالق کر رہا ہے اللہ ہوا کبار اج کال نے پھر جناب مرد بھی ران مرید ہاں جی اُنہا قول جیسے لے جوتیاں ایک بڑے اوہ دیتے ہیں تے اُنہا آکھا پچھو جوتی اس ماری نا تے تھانے دار ہے تے زنانی کار تھانے تے تھانے دار ہونے تے زنانیاں قول جتیاں کھانے ناقصر اُنہا جیسے لے پچھو جوتی ماری نا تے جوتی بار آن کٹھی اُنہا کیا اوہو تے اوہ سکھ ہے تھانے دار تے پچھو زنانی اسا جوتی ماری نا تے جوتی آن پہ ہی بار تے بار ہونے دنیا بیٹھی ایسا چو سا بار آسن جیسے جوتی کھا کے بار رہے نا تے پاکٹ سمال کے تے بار نکلیا تے شار آن گو تک کدھا پہ جوتی آئی ہے پچھو شار آن کے اوہو سردار جی تُسی تا بڑی کمال کی تی ہے اوہ نا نا اوہ کھا ہسی تا آسانو جوتی پہن دیئے تے سی نا سانے ہونے آب آر کے ہسی تا بچا کے انہیں آب نے آب اے حال ہے کہ اتنے پوسٹان تے فائد لوگ بھی ڈرنے گال میں نے سمجھینے نا ہاں تے ہونے نا گل پوچھے تے اوہ آنن بکول اکبر الابادی کہ ممکن نہیں ہے مس تیرا نوٹس نہ لی آجائے ممکن نہیں ہے مس تیرا نوٹس نہ لی آجائے گال ایسے پریزاد ہوں اور کس نہ لی آجائے اے مادرن اسہ نے جڑے انگریزی پڑے لوگ ہوں یہ ان کا حال ہے کھلی گل کرنا پہ میں کوئی یہ گل کرنا نہیں ساریاں کرنا چل لیا قرآن شریف پہ چیز آیتیاں کر لیا وَلَحْمَ الْخِنزِیرِ وَمَا اُحِلَّا بِهِ لِغَیْرِ اللہِ نا ذکر نہیں بیچ تُسی کے اعکس ہو اللہ تعالیٰ خزر خنزیر تے کھوتیاں تک کہ ردتاً خاصہین نا ذکر ضروری آیا جتے آپ نے ہم دو سنا ہو رہی ہے جسے آپ نے حبیب نا ذکر ہو رہا ہے تو تے فرمایا تو اسی بندر جاؤ بندر بان جاؤ تے اس نال تے زبان پلیت رہنی چالی دیارے لیکن گال ساری کرنی پہنی ہے چنگیاں مندیاں نرم ساریاں گلہ کرنی ہیں پہنی ہیں جس طرح قرآن اچھا ہر چیز نہ ذکرے سمجھ آئی نا سنو اے تہذیب اے آج دی اور میں کے ثابت کیتا کہ فرمایا اس گلہ تے جسے لے پہنچیا نا تے عزیزے مصر آکھیا یوسف اعریز عن هذا واستغفری لذنبک انکی کنت من الخاطئین اتھے ان دو کلام اور اسلوب عزیزے مصر آکھیا یوسف ہو اتھے یا محضوف ہے یاز یوسف ہو کیا نہیں یوسف آر ازانہ دا یوسف اس کو بچ کس کو لوں اے عمر جڑا مسئلہ ہے نا معاملہ اے جو کچھ تینل ہویا ہے اساں چھوڑو ان پول جول گال بار نکل ویسی یوسف آر ازانہ دا چھوڑ اس گلہ اگر پھر مقا اتھے ہی کھلوتے ہوں دعا خطاب کیتا سنے بھائی میں مقا رہا ہوں انکہ اللہ سمیٹ رہا آخری توجہ دے لمحات تے مقا کے کہ گل ہک مقائی نالی دوئی شروع کر دیتی میں آکھا ہے نا کل میں دستان تھے آگئی نا میں آکھا سنے ہوں قرآن بیان کر رہا ہے یوسف آر ازانہ دا یوسف اس مسئلے ہیں چھوڑ اور پول جول وستغفری لزمبے کے اے زلیخہ اپنی گناہ وانی مافی مانگ اللہ کو لوں جڑے چھوٹ حصے بدہی افتراب بدہی الزام لائی اس کو اللہ کو لوں مافی مانگ ایک وقت میں ایک یعنی کھڑے ہو کر ایک آدمی ایک لمحے میں دو باتیں کر رہا ہے آرڈر اس کو بھی دے رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے یوسف آر ازانہ دا وستغفری لزمبے کے یوسف گلن پول جول تم مافی مانگ اللہ کو لیں دلیخہ سنے ہو حافظ جیرازی یہ قرآن کا اسلوب ہے بیان کا اسلوب ہے دو کم ہے جی اس طرح ہے کہ بھائی تُسی درود و سلام شروع کرو ایدر تُسی اینج کرو تُسی جناب ایدر پھول برسانے شروع کرو ایج اس طرح دو آرڈر ہو نہیں اس طرح یوسف آر ازانہ آدھا وستغفری لزمبے کے تُو اینج کر یوسف دلیخہ تُو اینج کر اتھے محافظ نشیر یاد آیا اوہی کسی کلام یہ بلاغت اور فساد کا نکتہ عروج ہوتا ہے ساقی بنورِ بادا برف روز جامِ ما ساقی بنورِ بادا برف روز جامِ ما ساقی اے ساقی شراب نے نور نال ایسا نے جامہ منور کر دے مطلب ایسا نے جام شراب پا ساقی بنورِ بادا برف روز جامِ ما اتھے پا اور مطرب بگو کے کارے جہاں شد با کامِ ما پوترے اوہ تے گانے میں جانے والے ہو تُسی قوالی شوری کر شروع کرو تے آنکھ ہو کہ آج دنیا دا سارا کم ساڑھے معافق ہو گیا ہے اسی دو چانے آؤ ہو گیا ہے تُسی ساقی تُو چھراب دے وے چھراب جامت پا تے گانے والے ہیں تُسی یہ مصرہ پڑھنے شروع کر دیو اے آڈر دیتا دے انو اے آڈر دیتا یوسف و آرزانہ آزا وَسْتَخْفِرِی لے رمبے کے مطرب بگو کے کار جہاں شد با کامِ ما مطرب بگو یہ میں اپنے ذوق کے لیے پڑھ رہا ہوں یا حافظ کی روح کو آواز دے رہا ہوں سمجھ آئی؟ بچہ بولیا شاہدہ شاہدن من اہلِحا اے بچہ بولیا عیسیٰ ہون میں دسنا کہ عیسیٰ بولیا نبی ہے تجڑا دعایا اور نبی تو نہیں ہے اوہ تو نکرینی نہ پوتھ رہے تے بچہ بولیا سیوتی نے لکھا ہے کہ گیارہ بچے دنیا میں بولے ہیں تو گیارہوی والا اگر بول گیا تو کیا بات ہوئی؟ اگر دنیا میں میں اگر حوالہ دے سکتا ہوں سیوتی کا اس نے کہا کہ دنیا میں گیارہ بچے بولے ہیں دودھ پینے والے تو اگر گیارہوی والا بول گیا تو کیا تاجب کی بات ہے؟ سمجھ آئی؟ تو دوسرا بچہ جو ہے وہ نبی تو نہیں تھا غیر نبی تھا تو بچوں کو شعور دیتا ہے کیوں؟ واللزین اوت العلم درجات میں نے آئے جو پڑی تھے کہ جو علم دیئے گئے ان کے درجات ہیں تو درجات کا تعیون کیا ہوتا ہے؟ ایک، دو، تین، چار، پانچ یہ درجات ہیں ایک سال، دو سال، تین سال، ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن یہ درجات ہیں جس طرح حلال؟ حلال سے بڑھتا ہے بدر بنتا ہے چودہ دن گزرتے ہیں تو یہ ترقی ہے درجات ہیں درجات ہیں نا؟ تو اسی طرح درجات ہیں ہم نے علم میں بھی درجات دیئے ہیں نبیوں کو چاہے بچپناوں آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے انہوں نے حضرت عباس سے عرض کی کہ بھتیجہ میں نے تم پر ایمان بڑی دیر کا لا رکھا تھا تم نے تو دعویٰ ابھی کیا ہے رہا تو کیا انہوں نے کہا کہ آئے تو بچہ ہوتا تھا تو لیٹا ہوتا تھا بلکل مہد میں گہوارے میں تو چھوٹی چھوٹی تیری انگلیاں چھوٹی انگلی چھوٹی نہیں تھی یہ چاند کو کھلانے والی انگلی تھی لیکن چاچا بیان کر رہے ہیں نا بس تو بھتیجہ یہ انگلی جب تمہاری ہلتی تھی نا تو میں دیکھتا تھا چاند بھی ہلتا تھا ساتھ ساتھ تو میں تو اس وقت تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں یہ حضرت عباس کی روایت ہے آمد رضا بریلوی نے ایک شیر غالباً کہا تھا وہ مجھے یاد آرہا ہے کہ چاند چاند جھک جاتا جدر اٹھتی تھی انگلی مہد میں چاند جھک جاتا جدر اٹھتی تھی انگلی مہد میں ارے چاند جھک جاتا جدر جھک تھی اٹھتی تھی انگلی مہد میں کیا ہی کیا ہی چلتا تھا اس پر زمین میں اپنا شیر پیش کرتا ہوں چاند اگر بے نور ہو جائے تو جھگڑا کچھ نہیں آج تا چپڑنا اور زوال تھی شروع ہو گیا چاندو تے زوال ہے نا تے پاؤں کے نہیں یلے تے جسے لے شباب تے ہو گئے تے پاؤں کے نہیں چاند شباب تے ہو گئے نا تے اس منظر ہمیں اچھے کیسی زمین ہے چاند اگر بے نور ہو جائے تو جھگڑا کچھ نہیں چاند اگر بے نور ہو جائے تو جھگڑا کچھ نہیں اس سے یہ ثابت ہوا دشمن ہے کتا نور کا چاند اگر بے نور ہو جائے تو جھگڑا کچھ نہیں اس سے یہ ثابت ہوا دشمن ہے کتا نور کا چاند نال کوئی ویر نہیں چاند نی روشنی نال ویر ہے بندے نال ویر نہیں بندے نی صفات نال ویر ہے بندے بندے سے جھگڑا نہیں ہے بندے کی قابلیت سے جھگڑا ہے بندے کے علم سے جھگڑا ہے بندے کے مقدر سے جھگڑا ہے بندے کے فضائل اور خدا کی عطا کردہ جو خوبیاں ہیں ان سے جھگڑا ہے صفات سے جھگڑا ہے یہ اگر بندے سے چھن جائے کہ ساری برادری تھنڈی یخ جے جے کورے اسی تھے جے جے کورہ اے لیکن جس کے پاس صفات ہوں اللہ نے عطا کی ہوں صفات میرے دادا حضرت پیر میر علشاء پیر کوئی اس وقت کم تھے بڑے پیر تھے تو مرزا قادیانی کے پاس جب آپ گئے تو کیوں لوگوں نے اتراز کیا کہ تم جاؤگے تو وہ زبان بند کر دے گا تم کو زیادہ پڑے ہوئے ہو بڑے بڑے مشایخ بیٹھے ہوئے ہیں میرے علشاء ساری خانکاؤں کو زلیل کر دے گا تو میرے دادا نے فرمایا نہیں مجھے کسی نے حکم دیا ہے میں کسی کے کہنے پر جا رہا ہوں اور میرے پاس جو دولت ہے آپ کی ہاتھوں میں سکھے ہیں سکھے ہیں دولت دنیا ہے میرے پاس علی اور نبی کا علم ہے میں اس کے ساتھ افتگو کروں گا میں جاؤں گا آپ لوگوں کے پاس دولت دنیا ہے میں دولت رسول لے کر جا رہا ہوں تُو بہت مطمئن تُو بہت میں بہت مطمئن تُو ہے نامطمئن اپنے اپنے مقدر کی باتیں ہیں سب مطمئن تُو ہے نامطمئن اپنے اپنے مقدر کی باتیں ہیں سب وہ آئے کب کے اور گئے بھی نظر میں اب تک سما رہے ہیں یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں سمجھائی اپنے اپنے مقدر کی باتیں ہیں سب میں بہت مطمئن تُو ہے نامطمئن اپنے اپنے مقدر کی باتیں ہیں سب مجھ کو بخشا گیا منصبِ علم و فن مجھ کو بخشا گیا منصبِ علم و فن تُجھ کو سکھوں کی جھنکار دے دی گئی مجھ کو بخشا گیا دولتِ علم و فن تُجھ کو سکھوں کی جھنکار دے دی گئی علی المرتضی کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن وارثِ علومِ رسول تھے مدینہ علم و علی مد مقابل کے پاس بہت پیسہ تھا لقمہ تر کھاتے تھے دسترخان پر مگر جب کوئی مسئلہ اللہ یا نحل آتا تھا تو بابِ علی المرتضی پر مخلوق کو بھیجتے تھے کہ جاؤ پوچھو علی سے کیونکہ لقمہ تر اور دنیا کی وراست تو مجھے ملی ہے لیکن رسول اللہ کے علم کا وارث علی ہے میں ایک عرض کرتا اور آخر میں سمیٹھتا ہوں کہ علی کی وراست کسے ملی غوث جلی کو علی کی وراست ملی کسے غوث جلی کو غوث جلی کی وراست ملی ہند الولی کو ہند الولی کی وراست ملی محر علی کو اب محر علی میں ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں سنو آخری بات کوئی تعریف کی بات نہیں میں بڑا آجز ہوں لیکن دیکھئے ترتیب میں کیا آیا ہے محر علی تک پہنچ گیا نا میں اب دیکھیں حروف تاجی علف سے لے کر یہ تک ترتیب دیکھیں میم کے بعد کس محین الدین میرے والد محین الدین میرا دادا محی الدین میرا پردادا محر علی تینوں میں مین ہے کے نہیں تینوں کے مین ایک ہوئے مین جو ہوئے اے مین پاؤ نا تسی کلم نال مین مین اتے پھر اس ہی اتے مین پاؤ کوئی پتہ لگ سی مین کے در گئے تختی ہوتے لکھو مین مین اتے پھر ڈوبا لاؤ پھر اسی مین اتے انج اکرا پاؤ مین پھر ڈوبا لاؤ پھر اسی اتے لکھو مین ترہ وار سو ترہ سو وار لکھ سو ہکی مین اسی مہین الدین مہی الدین ہے اور مہی الدین مہر علی ہے سمجھ آئی میم آئی بکھریاں بکھریاں نہیں میم اک میم نون نون وال قلم وما یسترون نون وریاغ ہے جی نون نون وریاغ آگ تے مہین میرے علی جو فیضان ہے جتنا مہی ہے میرے سیدہ پرابٹی پرابٹی تے قابلیت نہ لی دی تی مہین سنو مہین پرابٹی مہین لنا سلوک کی اس واسطے جنہ اللہ تعالی علم دی درجات اطاع فرمان دا ہے ان کو درجات دیتا ہے تو درجات کے پیسے علی گالے گال پیسے نہیں ہون مرید تک پیسے دیما نہ دیما کتنے دیما پیر خوش ہونے علی نراز ہونے علی کے کرسان اتفاق نمہ گالی آگئی بیٹھے اپنے جمیل صاحب دادہ صاحب مہادی مدر علی صاحب نے والد پیر میر علی شاہ صاحب نے مرید سائیں جانداد مرہوم پیر میر علی شاہ صاحب بین اتفاق اپنے والد صاحب نے مدار تھے نظرانے آستے نہیں ملنے واسطے بین لوگا نے نکتہ نظر اور ہونا اتھے بیٹھے جناب اے ونجڑ اے اس ویلے کچھ اچھے پیسے مطبع کھانے پینے لوگا چاہے پیسے پناہ کے اور لفافج پا کے گریبی نہ دور ہونا ہے اس لئے پیران لوگ پیسے آنا تو کوئی کس نال دینا پیسہ دو پیسے دینے پیر میرے علی شاہ صاحب نے ارد گر چونکہ پیڑ ہونی یہی لوگ جڑے اتھے ٹٹھے ہونے ملنے آستے انہ نے دادہ ریکے کرنے دنیا پینی پیسے ہوتے پیر صاحب میرے علی شاہ صاحب نے قدم اتنی دیر جتنی دنیا اتنا دادہ جڑا پیر میرے علی شاہ نے قدم چم کرنا سمجھ آئی نا اے نسبت ہی انہ لوگ اندھی پیسے یا نسار کیتا قربان کیتا کہ اے تسی کہنو جڑے اس نے طالب ہو میرے علی شاہ نے قدم چم نے اللہ بند اس بہانے میں تسا دور کیتا اے محبت ہی اسی انہ ہی نسبت محبت نہ لائے اللہ تعالی مغفرت فرما وے اور میں کوشش کیتی کہ اپنا بیان جو کچھ میں آکھنا چاہے اللہ تعالی میں توفیق دیتی میں اس مکمل کیتا ہون ختم شیف ہوسی اے بندے پہلے بھی ہوئے ہیں رستیج میں نے اعتراض کیتا نہیں ختم پہلے ہو گیا تھے ختم باد جو سی کھانا باد پہلے کھا کے دانے میں کہا ختم میں آگ چھڑے ہے ختم میں پڑ چھڑے لیکن میں آگ کہ کھانا پہلے کرو ختم باد جو سی حالانکہ ساری دنیا پھٹا کام ہونا پہلے ختم ہونا کھانا باد جو اس نہیں میں کہا میں دلیل پیش سنو عمل پہلے ہوگا دعا باد میں ہوتی ہے پہلے عمل ہوگا تو دعا ہوگی نا وَعِذ يَرْفَ عِبْرَحِيم الْقَوَائِدَ تے اسماعیل قدہ پہ چڑھنے قابِ نیا قدہ چڑھنے کچھ دوں کچھ تا چڑھنے عمل کیتا رہنا ربنا تقبل من یا اللہ جتنی بھی چڑھنے پہلے چڑھنے پہلے دعا کیتی دوسری دلیل دوسری دلیل ہے کہ نماز پہلے پڑھنے ہو تے خیر بعد دعا مگنے ہو اور کہتا کہنے کسی یہ نماز دو پہلے بند آکے یا اللہ میں فرض نماز دو پہر اپنا پیشی نہیں پڑھنے لگئیں تے یا اللہ قبول فرمامی اے میں پڑھ سہیں پانچ منٹ بعد اے میں پانچ منٹ بعد شروع کر رہا لگئیں دیگری نہیں نماز تے قبول فرمامی قدے کسی دعا تو سانا سنی ہو پہلے عمل کرنن اٹھنے بینن رکو سجود کرن اس تو بعد آہنن نماز آخری مکنے ہوتے جسی لئے عمل ہو چکنا رب بنا آتے ناف دنیا اگے بنجھنے پیچھے بھی رب جالنی مقیم صلات و من ذریعت رب بنا و تقبل دعائے یہ ساریاں دعا ہوں اس پہلے جسی لئے کچھ سواب آسی نہ لوگ خوش ہو سن دعا کر سن دے گا دعا کرنی یا اللہ اسی بڑیاں خوش آسا چول پہن دعا دعا کرنی یا اللہ دے گا اسی بڑیاں خوش آسان اندر مربان نہیں کرنی آنج چول پہر رہو آنج آنج دنی سواب ہو نا بندی آنج دے گا جا پیسی تے وڈے وڈے پیرانے چمچے اٹھ سن او پھر پا سن چمچے آنال وڈے وڈے کڑ چھے او تقسیم کر سن تے پھر سواب بل اللہ تعالی قبول فرمائے حافظ انور صاحب اٹھ کے آکے ختم پڑھن اس دعا سی تے سارے ازراء آتا پھر اجازت تفرمائے اجازت مگنا رحمن رحیم هو اللہ اللذی لا إله اللہ اللہ الملیک القدوس السلام المؤمن المهیم العزیم جبار المتكبر سبحان اللہ عم ما يشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور جبار لهم الاسماء الحسن جبار جبار لهم ما في السماوات والارض وهو العزیز حقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا نعابد مما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم ولي دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الا اصمد لم يلد ولم يولد ولم لكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ distance من شر ما خلق ومن شر راسق اذا وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسوات الخناس الذي يوسفس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياك نعبد وإياك نستعين اذن الصراط المسبقیم صراط الذین انعمت عليهم غیل المرضوب عليهم ولا الضالین بسم الله الرحمن الرحیم الحمد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین يؤمنون بما انزل إليک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم فأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم این رحمت الله قریب من المحسنین وما ارسلناك إلا رحمتا للعالمين ما كان محمد ذنبا احد من رجالكم ولیکن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي جاء ايها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اس حال سواب نے دعا ہو رہی ہے جس ساب کو کلام پاک پڑھی ہے زبان نال حد شار نال آپ نے ملک کر دیو اس تو بعد دعا آجاتا حد شار نال ملک کر دیو موسیقی 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 دعای حاجات تو پہلے ایک گلزین اچھ رکھ لئے ہو کہ انشاءاللہ بشرت زندگی آئندہ سال انہیں تاریخاں بچ اتھی محفلو سی فر اور توسی یہ ذین اچھ رکھو تے جس ویلے اشتیار وغیرہ اطلاع ملی تے ذوق نال جوگ در جوگ اپنے علاقے والے ہم یہ اطلاع دے کے اتھے پہنچو اس واسطے کہ اے محفلان اللہ اور رسول نے سننے نا گفتگو اور حکام سننے نا ایک وسیلہ نظریان ایسالِ ثواب دی محفل بھی ہے اس تو سب تو بڑی گالے کہ قرآن و سنت دے او نکتے اور او گلہ جڑیاں عام طورتے بہت کٹ بیان ہونیان اور اپنے اپنے ہور طریقے نال بیان ہونیان کچھ میرا طریقہ ہور ہے کیونکہ نسبت اور ذوق دا ایک طریقہ بھی نال ہونا چاہید ہے اس واسطے اے ذہن اچھ رکھو آئندہ انشاءاللہ اس تو پہلے جڑے لنگر دا انتظام ہوسی اج دیر کچھ تھوڑی دیر ہوگی ماں پتہ ہے تُسی لوگ لنگر آستے نہیں آئے ہو تُسی میرے علی شاہ اور غوث پاک دے علم دے لنگر آستے آئے ہو اے میں نو پتہ ہے میرے ذوق آستے آئے ہو سننے آستے آئے ہو لیکن بہرحال اس سالے ثواب دی چونکہ محفلے انا کھانا وغیرہ بھی پکایا ہے اس واسطے اس چیز دا بھی جڑا بچانے ہیں اس دا بھی ثواب دا وائز تُسی لوگ ہی پڑھوں گے نا تُسی کھاؤ گے اللہ دی بارگاہ ویج پیش کرو گے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا تے اللہ تعالیٰ خیر رکھے آئندہ سال زندگی رہی تے اینہ ایام ایچ پھر ملاقات ہو سی اور دعا تُو بعد تُسی لوگ بھی دور سفر تے بھنجنے ہیں آرام نہ ملنے نی کوشش نہ کرے ہو بدنظمی پیدا نہ کرے ہو سمجھائی نا اللہ تعالیٰ اے مجلس دی جڑا ثوابِ محفل سب نوں قبول فرماوے اور آپنے یہاں مرادان حاجتان جڑیاں لے کے آئے ہو بہجاؤ 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 علیہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ویج پیش کرو اللہ تعالیٰ سب دیا مشکلہ آسان فرماوے اپنے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ دے تفیل بزرگان دین اولیاء اللہ دے تفیل اللہ تعالیٰ سب دیا مشکلہ آسان فرمایا تو آڈیاں میں میری آمین سب دیا مشکلہ آسان فرماوے حاجت روائی فرماوے آمین آپ آمین اللہ ربنا آمین آمین برحمت دیگا یار حمار راحمین آمین آمین